ویلکم بیک یہ ہمارا ایسٹی ایمل کا لیکچر نمبر تھری ہے اور پریویس لیکچر کے اندر ہم نے سٹڈی کیا تھا کہ انٹروڈکشن ٹو ایسٹی ایمل اور جو ہر پیج کے اوپر جو ٹیگز ہم یوز کر رہے ہیں تو ان کے ایکشوری پرپس کا ہے وہ ہم نے وہاں پہ دیکھا تھا جو بیسک جتنے بھی ایلیمنٹس ہوتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے پریویس ویڈیو نہیں دیکھی تو کائنی جا کے واج کرنے اس کے علاوہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں بیلک ایکنگ ضرور پریس کر لیجئے گا پریلیس آپ لوگوں کے لیے بنا کے رکھ دی گئی ہے آپ اس کو جا کے سیف کر سکتے ہیں انڈ بک مارک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چلیں تو سٹارٹ کرتے ہیں جو آج کا لیکچر ہے اس کے اندر ہم ایکشوری جو بیسک اسٹیمل کے ایلیمنٹس ہیں وہ ہم ڈسکس کرنے والے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس ہیڈنگز ہیں پیرا گرافز ہیں لنکس ہیں ایمیجز ہیں اگر ہم یہ ساری چیز ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم کس ان ٹیکس کی مدد سے کریں گے ٹھیک ہے بی آر ٹ ہم اس کے دیکھتے ہیں اور اس کے پریکٹس کر کے بھی دیکھتے ہیں اگر ہیڈنگ کی بات کی جائے یہ کافی امپورٹنٹ ہوتی ہیں ہر پیس کے اوپر تو ہیڈنگ جو ہے وہ ایک چلی ڈیفائن کرتی ہیں آپ کا ٹائٹل اور سب ٹائٹل ان کے لیے بھی یہ جو آپ کی ہیڈنگز ہیں ایک چلی وہ کافی امپورٹنٹ رکھتی ہیں تو اگر ہم یہاں پہ آئے تو اس میں نے ایک ویپیج اوپن کیا ہوا اور ہم چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ یہاں پہ کتنی ہیڈنگز جو ہے نا وہ یوز ہوئی ہیں اور کون کون سی لیٹس ایپ ہی ہم یہاں پہ جائیں اور اس ایرو کے اوپر اگر آپ کلک کرتے ہو اور یہاں پہ آتے ہو اس کے اوپر میں نے کلک کیا تو بلکہ یہاں پہ میرا اوپر کلک ہو گیا یہاں پہ کلک کرتا ہوں نہیں ہے دیکھیں ہمارے پاس ایج ون جو ہے وہ یہاں پہ یوز ہو رہی ہے یہ سب سے بڑی ہیڈنگ یوز ہو رہی ہے ایج ون ٹھیک ہے اور اسی طرح پھر ہم کسی اور کے اوپر جا کے کلک کرتے ہیں تو یہ بھی بڑا ٹیکس جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ ب ہم ہیڈنگ ہیں وہ ڈیفائن کرسکنی ہیڈنگ جو ہے ہماری ایک سے لے کر تقریبا سکس ہیڈنگس ہوتی ہیں ایج ون اینڈ ایس ٹو ایس ٹھیک اور اگر ہم یہاں پہ اس کا پری ویو دیکھیں تو موسٹ ایمپورٹن ہیڈنگ ہمارے پاس ہیڈ نظر آ رہے سب سے ہی طرح ہیڈی ہے اور اور ایج ویسٹ ہونے والی ہے ہی ہیڈری کیونکہ ہمیں ایج ون جو ہے وہ سچ جن کے پوائنٹ ایو سہی میں صرف ون یوز کر دی جائی و پیسٹ پریکٹسز جو ہیں ہم فردہ دیکھیں گے جب ہم اس موڈیول کو ٹچ کر رہے ہوں گے تب ٹھیک ہے ہم یہاں آپ سے یہ کاپی کر کے بھی یہاں اپنے وی ایس کوڈ کے اندر آ سکتے ہیں آپ کو فائل بنانا نہیں آتا تو آپ پیچھے جا کے پریویس ویڈیو جا کے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ جائیں گے میں آپ کو فریوی بتا دیتا ہوں یہاں سے آپ فائل بنا سکتے ہیں بایدہ ہوئے میں نے آپ لوگوں کے لئے پریکٹس فائل جو ہے وہ بنا کے رکھی ہوئی ہے اپوزٹری کو آپ کلون کر کے آپ پریکٹس جو ہے وہ ساتھ میں کر سکتے ہیں اسی طرح ہم یہاں پہ آتا ہوں اور یہاں پہ اپنے باڈی ٹیگ کے اندر آ کے کچھ ڈیفائن کر دیتا لیٹسے ہم ایچ ون لکھتے ہیں بلکہ ایچ ون ہم لکھتے ہیں اور یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں تو اس طرح ہم کنٹرول ایس کرتے ہیں اور پریویو کے لئے میں نے آپ کو بتایا تھا اوپن ویڈ لائی سرور کریں گے تو آپ کو جو ہے آپ کے لئے ایک لوکل سرور جو ہے بنا دیا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک آپشن ہے آپ کے پاس اور اس کو سائیڈ بی سائیڈ اوپن بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ میں ان دونوں کو سائیڈ بی سائیڈ اوپن کر سکتا ہوں کیونکہ میں ونڈو 11 ڈیوز کر رہا ہوں آپ اس کو ونڈو 10 کے اوپر بھی کر سکتے ہیں لیکن وہ سائیڈ بی سائیڈ آپ کو رکھنا پڑے گا ٹھیک ہے ابھی میں یہاں پہ کچھ بھی لکھتا ہوں تو ہمارے پاس چینجز جو ہیں وہ آتی جائیں گے لیٹس اے ایڈنگ 3 اسی طرح یہاں پہ میں جیسے سیو کروں گا باید آبے ایچ 4 اسی طرح پھر ہمارے پاس آگئی ایڈنگ 4 ہم چاہ رہے ہیں کہ نہیں میں اس طرح نہ کروں کچھ ایسا ہو کہ میں اسی براؤزر کے اندر ہی تھوڑا سا دیکھ لوں ہے تو ہمیں یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں اوپن ان پریو شو پریویو آ رہا ہوگا اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ بھی ہمیں کچھ نظر آ جائے گا یہ ہم کم یوز کرتے ہیں کیوں کم یوز کرتے ہیں دیکھیں کہ اس کا یوز کس لیکن رائٹ نویت ہے کہ ہم اس کو کر سکتے ہیں ابھی ہم ایچ 5 یوز کر سکتے ہیں ہمارے پاس اسی طرح پر ہم ایچ 6 لکھ سکتے ہیں تو آپ کو اس کا یوز کس ویسے ہی سمجھ آ گئے لیکن پھر بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ہم کس طرح اس کو لکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس اس طرح ہیڈنگز جو ہیں وہ اس طرح ہم لکھ سکتے ہیں اور بائی دوئے ایک امپورٹن اور چیز ہے جیسا کہ ہم یہاں پہ جاتے ہیں اس کو میں بڑا کا دیتا ہوں اور یہاں پہ آئیں تو جو ہیڈنگ ہیں وہ آپ کو صرف ہیڈنگ پرپس کے لیے جیوز کرنی ہیں ہیڈنگز فور ہیڈنگ اونلی آپ کو جیوز کرنی ہیں دونٹ یوز ہیڈنگ تو میک ٹیکس بگ آر بول ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس اور ویز ہے ہم دیکھیں گے جب ہم ٹیکس پرمیشن کی طرف جائیں گے ہاو ٹو رائٹ اپیراغرف ان اسٹی امل ٹھیک ہے پیراغرف کس طرح ہم نے پہلے اور لیڈی کئی بار لکھ چکے ہیں لیکن پھر بھی ہم لکھے لیتے ہیں پیراغرف میں کمنٹ ایڈ کر دیتا ہوں کیا ہوتے ہیں بعد بھی دیکھیں گے ابھی میں پیٹ انٹر مارتا ہوں تو یہ ہمارا پیراغرف ٹیکس کے لیے آ جاتا ہے میں کچھ اور لکھ رہا ہوں یہ کیا ہوتے آگے دیکھیں گے کنٹرول ایس کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس دمی کانٹنٹ جو ہے وہ جنریٹ کر دیتا ہے تو آپ لوریم لکھیں گے اور انٹر ماریں گے تو ہمارے پاس کچھ اس طرح آ جائے گا اور یہاں پہ دیکھیں تو ہمارے پاس یہ کچھ آ گیا پیراغرف لکھا ہوا اور اسی طرح پھر ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ ایسٹیمل لائن بریکس اگر میں ایڈ کرنی ہے کیا ہوتی ہیں ایسٹیمل بی آر ایلیمنٹ ڈیفائنز ای لائن بریک یوز بی آر ٹیک ایف یو وانٹ ای لائن بریک ای نیو لائن ایسٹیمل لائن بریکس اگر آپ چاہ رہے ہیں جیسا کہ یہاں پہ یہاں پہ دیکھنے کوئی لائن بریک نہیں ہے یعنی نیکس لائن کے اوپر نہیں ہے لیکن ہم یہاں پہ چاہ رہے ہیں یہ ہمارا نیکس لائن کے اندرہ بی آر اینٹر مارے اور کنٹولیس کیجئے اور یہ ہمارے پاس آگے کچھ اس طرح ابھی ہم ایک اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں سپیس نہیں ملی ایک اور بھی ایڈ کر لیتے ہیں یہ تو آپ کے اوپر ہے ہم یہ بی آر ٹیگ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں اسی طرح پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ ہم یوز کر لیتے ہیں اچھا یہ بی آر ٹیگ جو ہے یہ ایکچلی ایمپلی ٹیگ ہے which means that it has no ending ٹیگ ہمیں اس کا ending ٹیگ جو ہے وہ ڈیفائن نہیں کرنا ٹھیک ہے ہم اس کو پہلے بھی پیسلی لیکچر کے اندر بھی دیجٹیل کے اندر ڈسکس کر چکے ہیں what if کہ ہمیں کوئی ایمیج ایڈ کرنی ہو تو تب کیا کریں گے تو ہاں ٹھیک ہے جی ایمیج بھی ایڈ کر لیتے ہیں اس کے لیے ہمیں ہمارے پاس آ جاتا ہے آئی ایم جی ٹیگ اگر اندر ماتے ہیں تو ہمیں یہ سورس ایک اٹیبیوٹ دے دیتا ہے اور اسی طرح پھر ہمارے پاس آلٹ ایک اٹیبیوٹ دیتا ہے آلٹ اٹیبیوٹ کیا کرتا ہے آلٹ اٹیبیوٹ یہ کرتا ہے کہ فور ایجامپل ہمارے پاس پہلے تو ہم یہ کرتے ہیں سورس اٹیبیوٹ کو دیکھ لیتا ہے ہمارے پاس یہاں پہ ایمیج کا پاتھ آنا پڑے گا ٹھیک ہے ہمارے پاس ایک ایمیج پڑی ہے اور میں نے یہاں پہ فور وڈ سلیچ اینٹر کی تو مجھے وی ایس کوڈ کچھ سجیشن دے رہا ہے کہ بھائی کچھ یہ فائل تو نہیں جھون رہے ہو میں کہہ رہا ہوں ہاں یہی والی جھون رہا ہوں یہ میرے پاس آگی ایمیج یہاں پہ دیکھ رہا ہے جیسے ہی چینج گیا تو ہمارے پاس یہ کیا ہو گیا یعنی ایمیج کئی بریک یا جو بھی ہوا ہے تو ہمارے پاس یہ جو الٹرنیٹو ٹیکس سے وہ نظر آ جائے گا ٹھیک ہے الٹرنیٹو ٹیکس تو یعنی ایمیج اگر آپ کی پروپر پروپر لی اگر لوڈ نہیں ہوتی تو آپ الٹرنیٹو ٹیکس یوزر کو دکھا سکتے اور یہ اچھا سائن ہے اور سرچ اندر اس کو پرائفر کرتا ہے کہ آپ الٹرنیٹو ٹیکس کو ایمیج کے اندر یوز کریں اور ایسی ایو کی بیسٹ پریکٹس ہے اسی طرح ہم جاتے ہیں اور بائی طرح یہ جو ہم پاتھ یوز کر رہے ہیں ہمارے جو ایمیج ہیں وہ ہمارے اسی فولڈر کے اندر پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے اسی طرح ہم کیا کر سکتے ہیں اگر ہم انٹرنیٹ سے ایمیج کوئی لے کے آنا چاہ رہے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں what if کے اگر میں یہاں سے کوئی ایمیج لے کے آؤں بلکہ میں اسی والے جو ایمیج کے اندر یہ ایک ہمارے پاس لیا ہوا ہے ایمیج یہ ہے اور میں یہاں پہ اس کو کپی کر لیتا ہوں اس یو آرل کو اور یہاں پہ اگر آکے میں سورچ کے اندر اس کو ڈیفائن کا لیتا ہوں تو یہ ہمارے پاس آگیا یہ ایمیج صحیح ہے اور ایسے بات کو یعنی ایسا یو آرل جو ہم ایمیج کا جو ایکسٹرنل سورچ ہے ایسے ایکسٹرنل سورٹ کو ہم کہتے ہیں ایبسولیوٹ یو آرل ایبسولیوٹ یو آرل کی مدد سے ہمارے پاس یہ ایمیج جو ہے وہ ڈسپلی ہو رہی ہے اور ہمارے پاس جو ہم نے پریویس دیکھا تھا وہ ہے ہمارے ریلیٹیو بات یعنی جو ایمیج ہم اپنی ہی ویب سائٹ سے لے کے آ رہے ہیں یعنی اپنی ہی فولڈ سٹکچر سے لے کے آ رہے ہیں ایسی ایمیج کو ہم کہیں گے یعنی ایپس ریلیٹیو یو آرل پات سے آ رہی ہے ٹھیک ہے ریلیٹیو آرل پات سے ٹھیک ہے آئی ہوپ کہ ایٹول کے لیے اور یہاں پہ اپنا آلٹرنیٹیو ٹیکس ہے لیکن سے ون کے ریلیٹیڈ ہے ایک سیرو ون اور ماف کیجئے گا سپیلنگ کے اوپر ہم نہیں جاتے کیونکہ ہم انگلیش کے کلاس تھوڑی نہ آئے اچھا ابھی ہمیں جاتے ہیں کہ ایمیج یہ ہم نے دیکھ لیا سوٹ سپروائز ایمیج سوٹ آلٹرنیٹیو ٹیکس ہم نے دیکھا ایمیج ناڈ لوڈڈ پروپرلی دن ڈیو ٹی اینی ریزن دن آل ٹیگ بل شو ٹو یوزر ٹھیک ہے تاکہ یوزر کو ندرہ ہے ہاں یہ کچھ کوئی نہیں کوئی ایمیج تھی ویٹھ ان ہائٹ ایٹریبیوٹ ہم سٹ کر سکتے ہیں آپ دیکھیں کہ اگر ہم اس کو ایٹھ ہنڈرڈ کر دیتے ہیں دیکھ رہے ہیں ایمیج ہماری کیا ہوگی ہے اس طرح سٹریچ ہوگی ہے ہمیں وہ نہیں کرنا جو ہائٹ ہے وہ آٹومیٹکل ایڈجس ہو جاتی ہے آپ کی ویٹھ کے ساتھ چلیں اسی طرح پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے ہمارے پاس آ جاتا ہے جی ایمیج مانس یوز کر رہے ہو ریلیٹیو پاتھ ہوگی ایبسلیوٹ پاتھ سے آئے گی آپ کے ایکسٹرنل سوٹ سے مجھ ٹھیک ہے لنک ایلیمنٹ کیا ہوتا ہے میں یہاں پہ اگر کوئی لنک آٹ کرنا چاہ رہا ہوں مثال کی طور پر میں چاہ رہا ہوں کہ میری ویب سائٹ کے اوپر ایسا لنک ہو جہاں پہ یوزر کلک کریں وہ گوگل کے اوپر چلے جائیں تو یہاں پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے ایٹ ایک ایٹ ای کے اندر ہم ایچ ریف ڈیفائن کرتے ہیں یعنی ایچ ریف ایک ایٹیبیوٹ ہے اور یہاں پہ ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہمارا جو یو ایل ہے جہاں پہ ہم یوزر کو بھیجنا چاہ رہے ہیں تو وہ ہم یہاں پہ ایچ ریف کے اندر پاس کریں گے اور اگر یہاں پہ دیکھیں تو ہمارے پاس کچھ اس طرح جو ہے وہ ایک لنک بن کے آگے اور اگر یہاں پہ آئیں یہاں پہ بھی کوئی لنک بن گیا اگر کلک کرے گے تو یہ ہمارے ہوم پیج کے اوپر یعنی گوگل کے ہوم پیج کے اوپر لے کے چلا جائے گا لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ یار اگر اچھا اس کے اندر بھی وہی ایپسلیوٹ یو ایل کے بھی کونسپٹ یوز ہوتا ہے ایکسٹرنل سورٹ سے آپ ہوسٹ کر رہے ہو ایکسٹرنل سورٹ اگر آپ لگا رہے ہو لنک بھیج رہے ہو تو وہ ہمارا ہو گیا ایپسلیوٹ یو ایل اس طرح ریلیٹیو ایسا ہوگا جو آپ انٹرنل سورٹ سے اپنا لوکیٹ کرو گے وات ایف کہ اگر میں یہاں پہ جو ہمارے پاس ایک فائل پڑی ہے اس کو بھی میں لنک کرا سکتا ہوں ٹھیک ہے وہ آپ کا ریلیٹیو ہو جائے گا اور بائی طبعے ہم اس کو بڑے ڈیٹیل کے ساتھ لنکس اور امیجز کو ڈسکس کریں گے رائٹ نو بس اتنی انڈرسٹیننگ اس کے لئے کافی ہے اور اگر ہم چاہیں کہ یہاں پہ ہمارا جو لنک ہے وہ اپن ہوا ہے ہمارے سیم ٹیپ کے اندر لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارا جو لنک ہے وہ کہیں اور جا کے اپن ہو تو ہم اس کے لئے کیا کرتے ہیں ٹارگٹ ٹارگٹ ایٹریبیوٹ پاس کرتے ہیں اور یہ ایک ویلیو ایکسپیکٹ کر رہا اور بتا رہا ہے کہ کون سی آپ کیا چاہ رہے ہو آپ چاہ کیا رہے ہو اس لنک سے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ یار ایک بلینک پیج کے اندر جا کے یہ اپن ہو جائے ہم جیسے ہی اس کے اوپر یوزر اب کلک کرے گا لیٹسے یہ ہمارا پیج تھا اور بہیک جاتے ہیں اگر اب ہم یوزر یہاں پہ کلک کرے گا تو یہ ہو بلکہ ہم نے سیو نہیں کیا تھا بہت اوہ کنٹرول ایس کرتے ہیں اور یہاں پہ اب آکے اس کو ریفریش بھی کلک ساتھ میں اور یہ اب یوزر کے لئے کرے تھا وہ ایک نیو ٹیپ کے اندر جا کے اوپن ہوگا اسی طرح پھر ہمارے پاس آ جاتے ہیں ہوریزنٹل لائن اور ایچ آر اس سے ہم کیا کرتے ہیں what if کہ ہم چاہ رہے ہیں یار یہاں پہ نہ کوئی لائن آ جانے چاہیے اور یہاں پہ آکے ہم کیا کرتے ہیں یار ایچ آر جا کے ایچ آر ایچ آر سے ہمارے پاس آ جائے گی لائن ٹھیک ہے اسی طرح پھر ہمارے پاس آ جاتے ہیں ایچ آر ٹیگ جو ہے یہ بھی ایمٹی ٹیگ ہے which means that it has no ending ٹیگ ٹھیک ہے ایچ آر ایلیمنٹ is used separate content ٹھیک ہے separate content کرنے کے لئے بھی use ہوتا ہے اسی طرح پھر آپ ہمارے پاس آ جاتا ہے pre-element pre-tag pre-tag کیا کرتا ہے pre-element defines pre-formatted text جیسے کہ کیا جیسے ہمارے پاس یہاں پہ ٹیکس جس طرح کا مرضی بھی لکھا ہو let's say ہم دیکھ رہتے ہیں اس کا difference paragraph کے ساتھ بھی for example میں یہاں پہ ایک semi content ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ کچھ اس طرح آگیا یا بلکہ میں یہ والا content نہ یہ والا copy کر کے آ جاتا ہوں اگر ہم یہ paragraph کے اندر ڈال دیتے ہیں لیکن اس کے اگر formation دیکھیں تو وہ ویسے کی ویسے ہی آئے گی ہم جس طرح مرضی spaces یہاں پہ add کی ہوئی ہیں جو مرضی add کی ہے لیکن وہ ویسے کا ویسا نظر نہیں آئے گا لیکن اگر آپ چاہ رہے ہو کہ یار مجھے ایسے کا ایسا text آئی ہے جیسے میں نے لکھا ہے اس کے لئے آپ کے پاس ہے pre tag تو pre tag سے اگر آپ define کریں گے تو یہ دیکھیں یہ آپ کی آگئی کیا آپ کے پاس آگئی ہے جی آپ کی poem لکھی ہوئی تو یہ poem وغیرہ کے لئے آپ یوز کر سکتے ہیں آپ چاہ رہے ہو ویسے کہ ویسے مارا content نظر آئے جیسے میں نے لکھا ہے تو pre tag کی مدد سے یہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے i hope یہ lecture آپ کو مزا آیا ہوگا اس کی practice کریں basic elements ہیں میں نے clarity کے ساتھ کوشش کی آپ کو بتاؤں اور کم time کے اندر ٹھیک ہے میری کوشش ہوتی کہ میں speed کے ساتھ اسی لئے بول رہا ہوتا ہوں اور اسی کے علاوہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ پورا جتنا بھی چیزیں ہیں وہ cover کروں تاکہ یہ the best course ہو جائے آپ لوگوں کے لئے بڑا easy to use ہو اور اسی طرح ہم اس full stack کی journey کو لے کے آگے پڑھیں اور دوستو واقعی بہت محنت لگتی ہے content creation کے اندر اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کے لئے notes بھی prepare کر رہا ہوں kindly please like this video share with your friend جو لوگ interested ہیں to learn full stack web development اور اسی طرح ضرور جو ہے اپنا ساتھ بنایا کریں اور comment لازمی پورکی اگر ان سے ہمارا حفظ صاحب بھی ہوتی ہے باقی آپ لوگوں کو سوال ہیں تو ضرور شکر کیجئے and i will see you in next video